السلام علیکم محترم ناظرین Being a Teacher and a Student of Economics اب تک مجھ سے سب سے زیادہ سوالات عوامی جمہوریہ چین کے بارے میں پوچھے گئے ہیں یعنی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چائنہ کے اندر پریزیڈنشل الیکشنز کس طرح ہوتی ہیں چائنہ کے اندر ایکانومی کو کس طرح رن کی جاتی ہے اس کے علاوہ چائنہ کے اندر سیاسی پارٹیز کی کیا صورتحال ہے سنگل پارٹی سسٹم کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے سوچا کہ ان تمام سوالات کا جواب ایک کولیکٹیولی ایک ویڈیو کی مدد سے دی جائے اس لئے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو حاضر ہے عوامی جمہوریہ چین کے نظام حکومت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تاریخ پر مختصر نظر دوڑاتے ہیں چین کا موجودہ سیاسی نظام سر جنگ کے دوران وقوع پذیر ہونے والی غیر معمولی حالات و واقعات کا نتیجہ ہے کمیونس پارٹی اور نیشنلس پارٹی بیسری صدی کے اوائل میں چین کے اندر سیاسی طاقت کے حصول کی تگوداؤں میں دو اہم کردار تھے سن انیسو گیارہ عیسوی میں اس تصادم کا آغاز ہوا جو بلاخر موجودہ نظام حکومت کا سبب بنا ہوا یوں کہ اسی سال یعنی سن انیسو گیارہ عیسوی میں چین پر کئی سالوں سے قابض شین ڈائنسٹی کی حکومت کو ختم کرنے اور اس کے متبادل کے طور پر ایک مرکزی حکومت کی تشکیل کی خاطر نیشنلس پارٹی اور کمیونس پارٹی ایک عظیم رہنما جس کا نام سون یٹسین تھا کہ قیادت میں مشترکہ بغاوتوں کا ایک مہم شروع کر دیا ان مقاصد کی حصول کے لیے دونوں پارٹیز نے مل کر ایک اور پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام فرسٹ یونائٹیڈ فرنٹ رکھا گیا اس پارٹی کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ان قبائلی جنگجوں کا قلعہ کمہ ہو جائے جنہوں نے شین ڈائنسٹی کی بادشاہت کے خاتمے پر طاقت کی خلا کو پر کر رکھے تھے مگر ان دو پارٹیز کی اتحاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکی سن انیس سو ستائیز عیسوی میں نیشنلیس پارٹی نے کمیونس پارٹی کے ساتھ لگ بگ دو اشروں پر محیط اتحاد کا خاتمہ کر دیا اور کمیونس پارٹی کو فسٹ یونائٹیڈ فرنٹ سے نکال باہر کر دیے اور یوں نیشنلیس پارٹی پوری چین کی سیاہ سفید کا مالک بن گئی دوسری طرف کمیونس پارٹی نے رد عمل کے طور پر ان گروہوں کو ہوا دینے کا کام شروع کر دیا جو پہلے ہی سے باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے کمیونس پارٹی کی شامولیت سے باغیوں کا حوصلہ مزید بلند ہوا اور یوں نیشنلیس پارٹی کی حکومت کی گرفت ملک میں مزید کمزور پڑ گئی انیس سو تیز کے اشرے میں چین پر ایک اور امتحان آ گیا اندرونی خلفشار اور حکومت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر جاپان نے چین پر حملہ کر دیا جسے تاریخ منچوریا انویجن کے نام سے جانتی ہے نیشنلیس گورنمنٹ جاپان کی اس چڑھائی کو کمیونس پارٹی کی سازی سمجھ رہی تھی مگر درحقیقت کمیونس پارٹی اپنی مٹی کی حفاظت میں حکومتی پارٹی سے بھی آگے آگے تھی کمیونس پارٹی کے رضاکارون نے ایسے جوان مردی کے ساتھ جاپانی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا کہ بلاخر جاپانی فائٹرز نے پسپائی کی راہ اختیار کی جس پر پوری چین میں جشن منایا گیا مزدوروں اور متوسط طبقے کے لوگوں نے جنگ میں اس کامیابی کا سہرہ کمیونس پارٹی کے رضاکاروں کو دے رہے تھے اور حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ کمیونس پارٹی کی اس کار عظیم کو قومی سطح پر تسلیم کر لیا جائے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراں بعد پورا ملک ان دو پارٹیز کی آپس میں خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا دونوں پارٹیوں کی مشترک اقتدار کے لیے انیس سو پینتالیس سے جو سیاسی کوششیں ہو رہی تھی وہ بھی دم توڑنے لگی اور یوں دونوں پارٹیز کے درمیان ایک مکمل جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں کافی سارے لوگ لقمہ آجل بن گئے مگر کمیونس پارٹی کا پلہ بھاری رہا یکہ مکتوبر انیس سو انچاز کو کمیونس پارٹی نے سیول وار میں فتح کا اعلان کر دیا یوں ملک میں جاری ایک طویل خون ریزی کا خاتمہ ہوا موزی دانگ نے فاتح پارٹی کے رہنما کے طور پر ملک کی قیادت سنبھال لی دوسری طرف نیشنلیس پارٹی کے جو لوگ سیول وار میں بج گئے تھے ملک سے راہ فرار اختیار کر دی اور سمندر پار تائیوان میں جا کر اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کر دی یوں انہیں سب انچاز کو جدید چین کی بنیاد رکھی گئی اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ چین کی ریاستی مشینری کس سسٹم کے تحت کام کرتی ہے کمیونس پارٹی آف چائنا چین کی سنگل سیاسی پارٹی ہے اس پارٹی کے علاوہ چین میں کوئی دوسری سیاسی پارٹی نہیں ہوتی اس پارٹی میں ایک احدے کے لیے کئی ایک کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں مگر سب کا تعلق کمیونس پارٹی سے ہونا لازمی ہوتا ہے یہ پارٹی جس نظام کے تحت کام کرتی ہے اس نظام کو ڈیموکریٹک سینٹرلیزم یعنی جمہوری مرکزیت کہا جاتا ہے اس نظام کے تحت وہ فیصلہ آخری فیصلہ قرار دیا جاتا ہے جس کے حق میں سب سے زیادہ پارٹی میمبرز ووٹ دے اور پوری پارٹی اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یوں یہ فیصلہ چینی حکومت کا بھی فیصلہ تصور کیا جاتا ہے مگر سوال بار بار ذہن میں یہ آتا ہے کہ پارٹی کی ممبرزازی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے یعنی کون لوگ کمیونس پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں اور ان کے ممبر بننے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو لوگ کمیونس پارٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں پارٹی اورگنیزیشن میں شمولیت کے لیے درخواست دیتے ہیں پارٹی میں شمولیت کا احل ہونے کے لیے بیس مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے ان میں سے درخواست دینے سے لے کر لوکل پارٹی احدیداروں سے ملاقاتیں کرنا پارٹی کی سٹڈی سیشن میں شرکت کرنا اور پرانے پارٹی ممبرز کی باقاعدہ شاگردی کرنا شامل ہوتے ہیں ایک سال کے متعلیے کے بعد درخواست گزار کو ایک ریٹن ٹیسٹ میں بیٹنا پڑتا ہے ٹیسٹ پاس کرنے کی صورت میں درخواست دیندہ کی پچھلی تمام ریکرڈز چیک کر دیا جاتے ہیں جو درخواست دیندہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جاتا ہے تو ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود بھی اس کو پارٹی میں شاملیت کی دورڈ سے باہر کر دیا جاتا ہے جب تمام مرحلے کامیابی سے گزر جاتے ہیں تو مزید ایک سال کے لیے پروبیشن پیریڈ یعنی آزمائشی دورانیے کامیونس پارٹی کا مستقل اور باقاعدہ رکن بن جاتا ہے اس کے بعد اپنی محنت پارٹی سے وفاداری اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے کوئی بھی ممبر آلہ سے آلہ احدے تک ترقی کر سکتا ہے حتیٰ کہ کامیونس پارٹی کا جنرل سیکٹری بھی بن سکتا ہے جو بیق وقت ملک کا صدر بھی ہوتا ہے پارٹی کے اہم احدوں بشمول جنرل سیکٹری کے احدے کے لیے ہر پانچ سال میں پارٹی کے اندر انتخابات منقض کروائے جاتے ہیں جس میں جمہوریت کی طرح ہر ایک چینی کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ لوگ ووٹ دے سکتے ہیں جو کامیونس پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں